مونی ایننگ او پروسپارٹی یہ بڑی امپورٹن چیز ہے سر آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ پیسہ کیا ہے پیسے کو استعمال کیسے کرنا ہے پیسہ کمانا کیسے ہے پیسہ کتنا کو ہونا چاہیے اس پر میری تیوریز ہیں میرے آئیڈیاز میں ویڈیوز میں بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں سیشنز میں بھی کہتا ہوں کہ زندگی میں خوشحالی کا ہونا بہت ضروری ہے امیر ہونے کا ضرورت نہیں اتنا there is a difference between تین categories ہیں جی تین چار categories ہیں پیسے کے حوالے سے اگر تقسیم کریں پہلی قسم ہے جو ضرورت ہے اس سے کم ہے جو ضرورت ہے اس سے کم ہے اس کا ماں غریب ہے غربت کی سطح والا معاملہ ہو گیا آگے چلتے ہیں دوسرا لیول ہے جتنے آتے ہیں اتنے استعمال ہو جاتے ہیں تو آپ ایک متوسط انسان ہے سفید پوش ہیں آپ آگے آپ جتنا کماتے ہیں اس میں سے خرچتے بھی ہیں اور بچ بھی جاتا ہے خوشحالی ہے ایک اس سے آپ جتنی ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ کمارے ہیں کمارے ہیں صاحب ہی نہیں ہے پھر میں کہتا ہوں یہ فورت لیول پہ نہ جائیں خیر ہے کوئی ضروری نہیں ہے کیوں اتنا گلے ڈالنا ہے خبت ہی نہ ہو جائیں اکثر وہ فورت لیول یہاں تو اللہ کا کرم ہو سا خبت بھی ہوتا گی پیسہ ہی بنائی جانا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ پہلے لیول پہ نہ ہوں گربت سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے حدیث کا مفہوم ہے گربت سے پناہ مانگی ہے کفر تک لے جاتی ہے دوسرا لیول کیا ہے برابر 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 میں نہ رسک رہتے ہیں کیا پنجی نو مگے دکی کرنگے بائی نو مگے دکی کرنگے سر تھرڈ جونس ہے نا یہ میرے مطابق بڑا بہترین ہے اچھا اس میں نہ بڑے لوگوں نہ آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ وہ چڑیا کی مثال دانہ وہ بھی کھاتی ہے توقع کرتی ہے سر ہم انسان ہم ولی نہیں ہیں عام لوگ ہیں ہمیں ان ٹریننگوں سے ان لیکچروں سے کوئی دنیا کا ولی نہیں بننا آخر اچھا انسان بننا ہے ہار اور اچھا انسان خوشحال انسان ہوتا ہے وہ اوپر والے ہاتھ ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ نہیں ہوتا اوپر والے ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدد کرنی پڑے تو آپ کر سکیں یہ ہے خوشحالی دیفنیشن کو کھوشحالی کی کیا ہے اگر کبھی مدد کرنی پڑ جائے اور آپ کر سکیں آپ خوشحال ہیں اس کا مدد پہ جو ضرورت ہے اس سے زیادہ اکم آتے ہیں لیکن اگر ضرورت مدد لینے والا آ گیا ہے اور آپ نے کہا بھائی فقیر کوئی بندہ آ گیا کہنا اللہ نے نہ آ دے جائے کہنا میرے کو کوئی نہیں کہنا فارق کیوں میں نہ پھریا کر کہنا دونوں پھرنے ہیں پھردے تو سر یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ تھرڈ لیول پہ آپ کو کم از کم ضرور آ جانا چاہیے فورٹیز کی ایج سے پہلے پہلے نہیں تو ہوگا کیا ایک بات یاد رکھی گا یہ میرا پھر ماننا ہے ایموشنل ہائی جیکر کے بعد سب سے خطرناک ہائی جیکر یہ ہے لوگوں سے ان کی معاش وہ وہ کام کرواتی ہے کہ ایمان بھی جاتا ہے دنیا بھی جاتی ہے آخرت بھی چلی جاتی ہے اس کے ہاتھوں ہائی جیک نہیں ہونا اور اس کا طریقہ ہے میں اب یہ چھوٹ شاٹ کرتا جا رہا ہوں جلدی اس کا طریقہ یہ ہے سر جی اپنی سکلز کو پالش کر دی سکلز کا مطلب ہے کہ آپ کے کچھ ہتھیار سکلز کے اتنے زبردست ہونے چاہیے کہ اس کے ذریعے کبھی بھی کسی وقت میں بھی ایزا فری لانسر یا ازاد ہو کے کچھ کمانا پڑے تو کمانے ابو بکر آج نہیں ہے اس کی مثال بڑی اچھی ہے ابو بکر جونس ہے جس طرح یہ پوری ٹیم کچھ ٹیم کے لوگ نظر آتے ہیں کچھ نظر نہیں آپ کو آتے ہوں گے ہر ایک کی کچھ کنڈیشنز صدرہ بیٹھی امریکہ میں نظر نہیں آتی لیکن کام کر رہی بڑا کام کر رہی ہے ابو بکر کا کمان یہ ہے ابو بکر کو اللہ تعالی نے انگلیش کریٹیو رائٹنگ جو لٹریچر لیول کی ہوتی ہے اچھی رائٹنگ وہ لکھنے کا فان دی ہے اچھا وہ سوشل نہیں ہے وہ آپ سب کی طرح جیسے یہ نظر آتے ہیں دوست بچے سارے شگر اس کو نہیں چھوک یہ اپنی ایک پرسنیلٹی ہے اچھا میں بینگا منٹور میں نے واسف ولی واسف سے سیکھا کہ بڑا استاد جنسا ہوتا ہے اس کے قلعے میں اور قلعے کا دروازہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کیونٹی سے لے کے ہاتھی سب داخل ہو سکتے ہیں یہ ہونا چاہیے ادربعیس ایک قسم کے لوگ نہیں زندگی میں ہونے چاہیے اگر ایک ہی قسم کے لوگ آپ اب اس کا مطلب میں کریکٹر کی بات نہیں کر رہا میں قسم کی بات کر اچھا اس کو میں آپ اتھنٹک مور لگانے لگوں اس کائنات کا سب سے بڑا استاد میرا رسول ہے تلوار چلانے والا خالد بن ولید بھی بن رہا ہے کیا عدل باقیوں کا کم ہوگا عمر فاروق کا عمر فاروق ٹائٹل کیوں سر یاد رکھئے گا جس کی صرف تھوڑی تھی استاد کے ملنے کے بعد وہ بڑی ہوگئے یاد رکھئے گا بڑا منٹور آپ کی چھوٹی خوبی کو بہت بڑا کر دیتا ہے پالش کر دیتا ہے آپ کی اندر کی ذات کو نکال کے بڑا انسان بنا کے کھڑا کرتا ہے that's why عمر فاروق کی سیرت پڑھ لیں آپ رو کے کہتے تھے یا رسول اللہ نہ ملتے تو میں عمر فاروق نہ ہوتا میں تو بکرییں نہیں چرا سکتا تھا اونٹ چرانے پڑتے تو لوگ تانہ مارتے تھے عمر کو عمر تم اونٹ چرانے کے قابل نہیں ہو زیرت پڑھئے جا کے وہ کہتے تھے یا رسول خدا نہ ملتے تو میں اس قابل نہ ہوتا حضور اللہ یاد رکھئے کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی میں یہ define کیا اب بکر میں واپس آتا ہوں بکر میرے ساتھ add ہو گیا زندگی میں بڑے واقعہ کس طرح کوئی add ہوتا ہے بکر add ہوا تو بکر پتا لگا جناب بکر talent ہے لکھنے کا لکھنے کا اچھا میں اسے کہا ٹرینر بنو یہی ہے ناکان کوچ اور کامیاب کوچ کا فرق وہ پاجی سب کو نہیں ایک چیز بنانا آپ نے آپ مچھلی کو کہو درخت پہ چڑھ کے دکھاؤ نہیں تو تون ایٹ سٹار نہیں بن سکتا جتی لال ہو کٹوں پگڑ گیا وہ مچھلی درخت پہ چڑھنے کے لیے نہیں بنی اچھا مجھے بڑی جلدی اندازہ ہو گیا یہ بلا کا اسکینہ یہ creative writing میں کہا آجا بچہ کرتے ہیں کام مل کے شروع اچھا اگلے دنوں میں چند دنوں میں کیا ہوا اس کا رابطہ امریکہ صدرہ سے ہو صدرہ نے تیہ کیا صدرہ نے کہا تم میرے لیے کام کرو گے شاہ صاحب کا سارا content انگلیش میں تم convert کرو میں podcast کروں گی میری strength بولنا ہے شاہ صاحب کا کام تھا idea دینا انہوں نے اپنی سوچ دے دی انہوں نے flavor دے دیا ہر چیز کے بارے میں رائے دے دی جو ان کی رائے غلط صحیح ہو سکتی تمہارا کام ہے convert کرنا writing میں میرا کام ہے podcast equation بن گئی صدرہ اب وکر کو pay کرنے لگ پڑی ایک skill فوری طور پر convert ہوگی ایک BS کا student جو monthly اتنے پیسے کمال لیتا ہے اب اسے مانگنے کی ضرورت نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کاریجو کتنے عرصے سے میں اب اسے نہیں مانگے کیوں نہیں مانگے سر میری ایک skill ہے میں اس کو convert کرتا ہوں پیسے آ جاتے ہیں if you're a student coaching آتی ہے tuition آتی ہے پڑھانا آتا ہے گھر سے پیسے نہ مانگو میں نے آخری آخری جو fees ہے زندگی کی ایک آخری fees جو مانگی تھی engineering کی پہلی semester کی fees اب اسے مانگتی آخری اس کے بعد نہیں مانگتی سمجھ آگیا یہ نہیں دے سکتا نہیں مانگ کیوں نہیں مانگی خود کمانا ہے خود خرچنا ہے خود کمانا ہے خود خرچنا ہے خود کمانا ہے خود خرچنا ہے یار یہ اپنے پہ load ڈالنا مچور کرتا ہے آپ کو ہم کیا کرتے ہیں ساری زندگی بچتے ہیں ابو آپ کریں اما آپ کریں دوسرے کریں سر جب اپنے load ڈالو گے خرچے سر پہ اٹھاؤ گے load پڑے گا آپ کو اچھا اب ہوا کیا یہ بڑی important چیزیں نہ دیئے مجھے concept of money یا استعمال کیسے کرنا یہ young age میں آنا شروع ہو گیا یہ تو کوئی ایسی مخلوق ہے کوئی ایسی چیز ہے پیسہ جو convert ہوتا ہے یہ convert ہوتا ہے کسی کا علاج کراہ دیتا ہے کسی کا عمرہ پکا کسی کا صحت کسی کا کوئی کسی کی فیس کسی کی کتاب کسی اچھے ریسٹورنٹ سے کھانا اور جاتے ہوئے اچھی tip یہ تو convert ہوتا ہے یہ تو 40 طور پر جونس ہے وہ ہر چیز کیا ہوتی ہے جی میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ سمجھ آ جائے گی سر میں چلا گئے ٹرکی ہوں سمی میرا بڑی ہے برا پران دوست تھا سارا اس نے پلان کیا ہوتا سر ہم جہاں گئے نا ناٹولیا گئے ہیں انکرا گئے ہیں اسمبول گئے ہیں کہیں ہر چیز accurate پلان تھی اور کہیں باہر روڈ ہم نے ٹرول نہیں کیا باہر ٹرول کیا سٹی ٹو سٹی بھی باہر کن سب ہم جا رہے ہیں جیسی ائرپورٹ سے نکرے ہیں سامنے کار ہے کاس ہے ملیشا وی وی آئی پی گاڑی ہیں وی وی آئی پی پروٹوکول میں کہہ سمجھئے یہ کیا بکواس ہے کہتا ہے حضور پیسے تھا کمالے ہوتے کچھ بھی نہیں کہتا ہے میں خرچے ہیں میں خرچے ہیں اور کنورٹ ہوگے ساری دنیا دی سرویسز کوٹ ٹائی لا کے ساتھ انکرے ہیں ہر ہوتل جو بندہ پوچھے سر آپ نے کھانا کھائے ہیں چیزیں ٹھیک ہیں زبدست ہیں دوچی طرف ہے پڑھائی ہیں ابھی یہ کہنا سر ہے نا سر تو سر مجھے سمجھ آگی کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کنورٹ ہو جاتی ہے کس میں آسانیوں میں یہ نیڈ بھی ہے اور یہ ایک جڑنے کا سنسلہ بھی ہے سر یاد رکھئے فوری طور پہ لائف میں منی کو استعمال کرنا اور اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ جائیے نہیں تو کیا ہوگا خطرنات چیز بتا رہا ہوں پیسہ آپ کو استعمال کرنا شروع کر دے گا پیسہ غلام بنا کے استعمال کرنا ہے پیسے کا غلام نہیں بننا سر یہ آتے ہے یہ چلی جاتی ہے پیسے کے استعمال میں حسن ہے جوڑنے میں حسن نہیں ہے اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے وہ مچور ہونا شروع ہو گیا اس کو پتہ لگیا کہ جس طرح زندگی کی آکسیجن میرے حق میں مجھے مل گئی ہے سن لائٹ میری مجھے مل جاتی ہے سر یہ بھی اللہ کا کرم ہے جو مجھے ملتا ہے اور آپ نے استعمال کرنا ہے بس استعمال پہ ہے کیسے کرنا سو پروسپیرٹی کا ہونا تھرڈ لیول کا ہونا بڑا ضرور ہے